اسلام علیکم میں ہوں حسن علی خالد نیو تیٹوریل سیریز کے ساتھ یہ ہماری ڈیزائنگ اینڈ سیول آرکیٹیکٹرین کی قیود تیٹوریل سیریز ہے سو آپ نے 3D max کا نام سنا ہوگا یا 2Cat کا نام آپ نے سنا ہوگا جو کہ Electrical Level Electronics اور اس کے لابے مختلف فیلس میں یوز کیا جاتا ہے لیکن یہ زیادہ تر سیول انجینیرنگ میں بھی یوز کیا جاتا ہے یہاں پر گوگل کی طرف سے ایک پرڈکٹ ہے گوگل سکیچ اپ جو کہ آپ ٹرمبل کے انڈر ہے سو سکیچ اپ ایٹ یہاں میں نے ڈاؤنلوڈ کیا ہے بیسک آپ بھی اسے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں سمپلی گوگل ڈاٹ کام پر سرچ کرنے کے بعد سو اسے میں رن کرتا ہوں انسٹال کرنے کے بعد آپ نے اسے رن کرنا ہے یہاں پر آپ کے پاس تا welcome pop-up ایک window آئے گی یہاں سے آپ نے select کرنا ہے template آپ فرس simple template feet and inches use کر سکتے ہیں سو آپ دیکھ سکتے ہیں unit سے اس کی inches ہیں اور this is a general use modeling template with basic style and simple colors سیکند ہے ہمیں پاس meters میں سو تھرڈ one ہمیں پاس ہے architectural design feet and inches unit ہمیں پاس inches ہے اور the tablet is for the architectural and interior design سو میں architectural design select کرتا ہوں اور اس کے بعد start using sketchup پر click کرتا ہوں یہاں پر ہمیں پاس آپ easily دیکھ سکتے ہیں کہ یہ interface very simple interface ہے کوئی مشکل نہیں ہے ہمیں پاس یہاں پر tools ہیں very easily جنہیں آپ use کر سکتے ہیں اور کچھ یہاں پر ہمیں پاس file edit view اور کچھ ہمیں پاس یہاں پر file navigation tools ہیں سو یہ کافی easily ہے میں آپ کو بتا لے پہلے بتاتا جاؤں کہ ہمیں پاس یہاں پر three dimensional آپ اس میں editing کر سکتے ہیں first time I pass red axis blue axis and the green axis simply آپ نے select tool select کرنا ہے یہاں سے آپ کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ یہاں پر green axis ہے اور orbit tool کے مطلب سے میں آپ کو تھوڑا یہاں پر rotate کر کے دکھانا چاہتا ہوں اوکے آپ simply wheel mouse wheel get through zoom out کر سکتے ہیں اور zoom in کر سکتے ہیں اپنے desired site پر لیکن ہمیشہ آپ بیاد رہیں آپ نے اپنے جو editing کرنی ہے اس پر سو آپ اسے اسی طرح ہی use کریں گے جیسے کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں بیکاز یہاں آپ کو blue line کی reflection نظر آ رہی ہوگی dotted line میں یہ اصل میں floor plane سے نیچے ہے یہاں ہمیں پاس پہلے tool ہے line tool so line tool کی مطلب سے آپ simply lines ایک easily free roam up کے پاس ملتا ہے اور آپ کسی بھی size کے یہاں پر lines draw کر سکتے ہیں very easily orbit tool کی مطلب سے میں آپ کو دیکھا ہوں کہ اصل میں ہم نے اسے ایک صحیح طریقے سے نہیں رکھا تھا so اسی لئے یہ کچھ vertical style سے یہاں پر wall ایک بن چکی ہے لیکن real میں آپ کو میں بتاؤں گا کہ آپ کس طرح صحیح طریقے سے ایک floor plan بنا سکتے ہیں ہمیشہ floor plan بنانے کے لئے آپ میں نے کافی زیادہ zoom out کیا ہے floor plan آپ بنانے کے لئے آپ کو چاہیے کہ آپ rectangular tool select کریں اگر آپ just free roam use کرنا چاہتے ہیں rough map بنانا چاہتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے اسے ٹھیک کرنا ہے so simply آپ drag کرنا ہے rectangular tool اور اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پر push and pull کا یہاں پر ایک option ہے آپ نے اس پر select کرنا ہے and then simply آپ click کریں left click اور اسے drag کریں آپ اوپر کی طرف یا اسے drag کریں نیچے کی طرف so یہ ایک cube box میں available ہوگا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اسے very easily a cube box بن چکا ہے so اس کے علاوہ یہاں پر ہمارے پاس measurements use کی جاتی ہیں so آپ simply measurement کر سکتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے tutorial کے شروع میں feet and inches units کو select کیا تھا template کو اور یہاں پر اگر آپ simply 70 for example میں 77 inches use کرتا ہوں 900 کافی زیادہ feet میں آئے گا obviously لیکن یہ 77 inches ہے اور یہ ہمارے پاس for example 12 feet ہے so آپ easily دیکھ سکتے ہیں کہ very easily یہاں پر length add لیکن اس صورت میں جب آپ کسی بھی ایک line کو select کریں گے اور جس سائٹ پر بھی آپ measurement کرنا چاہتے ہیں اس سائٹ پر mouse drag کیجئے and then آپ یہاں پر easily numbers پیٹس سے type کیجئے اپنی desired length اور اس کے بعد آپ نے enter کی بھی left side پر آپ کے پاس feet کا جو سیمبل ہے آپ نے وہ پرس کرنا ہے اب line tool کی مدد سے simply simply یہاں پر sketch کر سکتے ہیں اور again آپ اسے select کر سکتے ہیں like this یہ ایک بہت ہی easy tool ہے next ہمارے پاس hand tool یعنی pen tool آپ easily دیکھ سکتے ہیں without using any orbit tool یہاں پر ہمارے پاس اور بھی moveflip tools ہمارے پاس آپ اس طرح اس طرح سے بھی اس کو erase کر سکتے ہیں آپ جتنی بھی آپ files use کرنا چاہے ہیں سو یہاں پر میں اسے erase کروں گا simply lines پر آپ نے click کرنا ہے اور پاس اس پر اس پر اس پر اس کی لوا والس اور روح کو بنائے سکتے ہیں پہنکلی شکریہ ملتے ہیں ڈیوٹو ڈیوٹرل میں